اسلام علیکم گائز ہی اہم ہے کہ اکثر طور پر اس سے بے دھیانی کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے ان میں سے بگ لیٹرز اور اپرکیس دینوں کا مطلب تقریباً ایک ہی ہے کہ کہاں پر ہم نے کیپٹل لیٹرز یوز کرنے کہاں پر ہم نے سمال لیٹرز یوز کرنے تو دیکھئے یہ جو اے بی سی ہے یہ ہمارا کیپٹل لیٹرز اپرکیس ہے اور اس کے علاوہ جو چھوٹی اے بی سی جسے ہم اسے بچوں کو سمجھانے کے لیے بڑی اے بی سی بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا جو مقابل ہے اسے ہم کہتے ہیں لوور کیس یا سمال لیٹرز جسے چھوٹی اے بی سی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے اے بی سی تو یہ سمال لیٹرز ہے اور جبکہ جو پہلے ہم نے اے بی سی لکھی بڑی والی یہ کیپٹل لیٹرز ہے ٹھیک ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کہاں پر ہم نے بیگ لیٹرز یوز کرنے کہاں پر ہم نے اپرکیس یوز کرنا ہے کہاں پر کیپٹل لیٹرز لکھنے اور کہاں پر ہم نے ان کو یوز نہیں کرنا تو یہ وہ جگہ ہیں آج آپ کو بتائیں گے کہ جہاں پر ہم نے بیگ لیٹرز περιکر اور کیپٹل لیٹرز ضرور لکھنا ہے یہ گرامر کے اکارڈنگ ہوگا ریولز آف گرامر کے اکارڈنگ ہوگا اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کی اس تحریر کے اندر رائٹنگ کے اندر لیٹر کے اندر جو گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں وہ ایرر ہیں وہ ظاہر ہوں گی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا ہے آئے آئے فرس پرسن پروناؤن آئے بمانا میں جیسے آئے گو ٹو اسکول میں میں اسکول جاتا ہوں یا میں اسکول جاتا ہوں تو اب دیکھئے یہاں پر جو آئے ہے یہ فرس پرسن پروناؤن ہے یہ آئے بمانا فرس پرسن پروناؤن جب بھی آئے گا چاہے تنہا ہو بیچ میں آ جائے پھر بھی یہ ہمیشہ آئے کپٹل میں لکھا جائے گا جیسے مثال لیتے ہیں دیکھیں دیکھئے یہاں پر دیکھئے یہاں پر دیکھئے گو ٹو اسکول جو بھی جملائے بنائیں تو اب دیکھیں تو ان کے بعد بیچ سنٹنس میں آئے اس کے باوجود ہم کیا کریں اس کو کیپٹل لیٹرز میں لکھیں گے کیوں آئے بمانا فرس پرسن پروناؤن جب بھی آئے گا اس صورت میں یہ آئے کیپٹل لیٹرز میں لکھا جائے گا اس کے بعد دوسری جگہ جہاں پر ہم نے کیپٹل لیٹرز لکھنا ہے اپر کیس یوز کرنا ہے کیپٹل لیٹرز یوز کرنا ہے بگ لیٹرز یوز کرنا ہے ان میں سے پہلا ہے فرس لیٹر آف ایوری سنٹنس جب بھی آپ کوئی سنٹنس سٹارٹ کرتے ہیں مثلا the dog چھے is barking تو دیکھئے یہاں پر the dog is barking یہ it is a sentence چھے so first letter of this sentence first word is the while first letter is t so we start with capital letters using in the t because it is the first letter of a sentence and we have studied that first letter of every sentence will be written in uppercase big letters another place where we use capital letters are big letters so names of people جب بھی کسی آدمی کا نام لکھیں گے مثلا احمد علی امران تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو names ہیں ان کا جو first letter ہے مثلا احمد میں اے ہے علی میں اے امران میں آئے so we have keep them in wrote them in capital letters big letters so یہ تیسری جگہ جہاں پر ہم کیا کریں گے capital letters big letters میں لکھیں گے اس کے بعد تیسری جگہ جہاں پر ہم کیا کریں گے capital letters یا جو words ہیں یا writing ہے وہاں پر ہم uppercase use کریں گے names of places مثلا لندن کراچی سکھر چھے گے تو ان کو دیکھیں یہاں پر یہ جگہوں کے نام ہے مشہور famous popular places کے نام ہے تو یہاں پر ہم جب بھی ان کو لکھیں گے تو ان کا جو first letter ہوگا جسے لندن میں کراچی میں کے ہیں ان کو ہم کیا کریں گے ان کو ہم capital letters میں دیکھیں گے اسی طرح festivals چھے گے جو festivals ہوتے ہیں ان کو بھی ہم جیسے مسلمان ہیں ہم ہمارا festival ہے عید الادحا چھے گے عید الفطر ہے جیسے عید الادحا ہے تو ہم اس کو جب بھی لکھیں گے تو upper case یا big letters میں لکھیں گے lower case استعمال نہیں کریں گے اسی طرح جیسے عیسائی کیا کرتے ہیں وہ مناتے ہیں christmas دیں تو ان کا جب بھی یہ festival لکھا جائے گا تو ان کا جو first letter ہوگا first letter of a word will be wrote in will be written in capital letters big letters اسی طرح holidays چھٹیاں ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جیسے یہاں جو national international level پر جو جو دن ہیں وہ اسائن کی ہوئے مثلا mothers day fathers day تو ان کو ہم جب بھی لکھیں گے ان کو بھی ہم جو نا capital letters مثلا فم